جی تو دوستو ہم آگئے اپنے موبائل کی سکرین پر یہاں میں آپ کو بیسک سیٹنگ بتانے والا ہوں انفنکس موبائل کی جو بیسک میں کی جاتی ہیں اور بہت ہی انفرمیٹیو ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت ہی دلچسپی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی تو ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے یہ ایک آن اوپن کر لینا ہے یہ والا جب یہاں اوپن کریں گے تو ایسا انٹرفیس آئے گا تو آپ نے یہاں سیٹنگ کے آپشن پر جانا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ آپشن دکھائی دے رہا ہے تو اس آپشن پر جائیں گے جب یہاں ایسے کلیک کریں گے تو آپ کے پاس ایسا انٹرفیس آ جائے گا تو فرسٹ آف آل آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھاو ہے فلیش فار کالز اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کسی بندے کی کال آتی ہے آپ کو کسی کی کال آتی ہے تو اگر اس کو آن رکھیں گے تو جو موبیل کے بیک سیٹ پر فلیش ہوتی ہے آئی مین لائٹ ہوتی ہے وہ یہ فلیش مرے گا یعنی جب فون آئے گا تو آپ کی فلیش آن آف ہوتی رہے گی آئی مین کہ جب کال آئے گی تو آپ کا موبیل فلیش آن کرے گا تو اس لئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں کال آگئی ہے جب آپ آف کریں گے تو آپ کی فلیش آن نہیں ہوگی مطلب جب کال آئے گی تو فلیش نہیں روشن ہوگی جب اسے آن کریں گے تو فلیش روشن ہوگی تو نمبر ٹو این ایبل ایٹو کال ریکارڈنگ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کال آتی ہے اگر اسے آن کریں گے تو ایٹو میٹک آپ کی کال ریکارڈ ہوگی اگر اس کو آف کریں گے تو آپ کی کال ریکارڈ نہیں ہوگی تو اس لئے میں آن نہیں رکھتا کیونکہ مجھے کسی کی کال ریکارڈ نہیں کرنی اس لئے میں اسے آف ہی رکھتا ہوں اور آپ کی مرضی آف رکھیں یا آن رکھیں تو پھر ہم چلتے ہیں ساؤنڈ کی طرف جی دیکھ لیں ساؤنڈ کو آپشن کا ہے یہ والا اس کی طرف چلتے ہیں جب یہاں میں کلک کرتا ہوں تو ایسے آپشن آ جائے گا تو میں انہیں آپ کو اپنی مرضی کے مقابق انہیں ان کی سیٹنگ کر لینا کیونکہ میں نہیں کرتا یہ کاپی پیسٹ کا مسئلہ ہوگا تو اس لئے تو ویبرٹ فار کالز اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کسی بندے کی کال آتی ہے تو آپ کا موبیل ویبرٹ موڈ میں ہوگا جب آپ کی جیب میں موبیل ہوگا تو آپ کا موبیل دھڑکے گا اور آپ کی جس کو جب ٹچ ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جی میرا موبیل دھڑک رہا ہے اور اس لئے ویبرٹ فار کالز آن ہی رکھنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ سفر میں ہوتی ہیں تو ویبرٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو نیچے دیکھیں انکریز انکومنگ رنگ ٹون یہ آپ کا کام نہیں ہے تو یہ فونڈ رنگ ٹون ہے اس پر آپ کو کلک کر کے کوئی اور رنگ ٹون لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہاں تو موبیل کی رنگ ٹون ہے لیکن آپ مرضی کے مطابق رنگ ٹون لگا سکتے ہیں ایڈ رنگ ٹون کا اپشن یہ نیچے دیا گیا ہے تو دوسری اپشن پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں سکرین لاکنگ ساؤن اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اسے آن رکھیں گے تو جب آپ سکرین آف کریں گے تو وہ ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گا آپ کی مرضی آن رکھیں یا نہ رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے تو چارجنگ ساؤنڈ اینڈ ویبریشن اس کا مطلب ہے کہ جب آپ موبیل چارج پر رکھتے ہیں جب موبیل چارج لگاتے ہیں تو آپ کا موبیل اگر اسے آن رکھیں گے تو آپ کا موبیل ساؤنڈ بجائے گا جی تو دوستو ہم اب جاتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ میں تو ایڈوانس سیٹنگ کا اپشن یہ رہا یہ دیکھ لیں ہمیں اس پر کلک کریں گے جو ہی اس پر کلک کریں گے تو ایسا انٹرفیس آگیا سب سے فرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن سر کالز یوزنگ فنگر پرینٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ رہا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کسی بندے کی کال آتی ہے اگر آپ اسے آن رکھیں گے تو آپ فنگر پرینٹ کے ذریعے کال ریسیو کر سکتے ہیں آن سر دے سکتے ہیں جب کال آتی ہے تو آپ فنگر پرینٹ کے ذریعے وہ کال کاٹ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اگر یہ آف رہے گا تو آپ فنگر پرینٹ کے ذریعے نہیں سن سکتے آپ کو کلک کرنا پڑے گا جو آپشن آئے گا تو میں اسے آن رکھتا ہوں دوسرا آپشن رکھا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کسی بندے کی کال آتی ہے جوں ہی آپ فنگر پرنٹ کے ذریعے فنگر دیں گے تو وہ ایڈومنٹک کال ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو میں اسے آف ہی رکھتا ہوں کیونکہ مجھے کسی کی کال ریکارڈ نہیں کرتی یہاں پاور بٹن انڈ کال جی دوستو یہ بہت ہی اٹریکٹیو اور انٹرسٹڈ ہے کہ جب کسی بندے کی کال ہے آپ کارٹنا چاہتے ہیں تو اگر یہ آف رہے گا تو آپ جو یہ پاور بٹن ہے اس کے ذریعے نہیں کارٹا تو اگر یہ آنڈ رہے گا تو آپ پاور بٹن کے ذریعے اس کال کو کار سکتے ہیں تو میں اسے آف ہی رکھنا کیونکہ مجھے نہیں کارٹنی یہ آپ کو کام کا نہیں ہے فٹنگ ہو گئی انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی کمنٹس میں اپنے رہے کا اظہار ضرور فرمانا بہت سلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا